ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے جتنے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جھجیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تمام سیاسی جباتوں کو یہ کہیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ آپ ضرور تشریف لائیں آپ نے جو اپنے لیے سیکیورٹی کے افراد رکھے ہیں ان کو ساتھ لے کر یا چند افراد ساتھ لے کر عدالتوں میں تریخ پہ پیشی پہ ضرور پیشو آپ ملزم ہیں یا مجرم ہیں جو بھی ہیں سیکیورٹی کے حسار میں ضرور آئیں اگر چلوس کی صورت میں آپ جائیں گے تو کل کو کوئی ایسا چو سپیکر کا پرچہ کرے مسجد کی محفل ملاد کے اوپر ایف آئی آر کرے یا جلسہ چلوس چشن ملاد نبی کی ایف آئی آر کرے جب ہمیں ہائی کوٹ سے یا سپریم کوٹ میں یا سیشن کوٹ نیچے سیول کوٹ میں جو جو بھی عدالتے ہیں اگر ہم اس طرح چلوس کے ساتھ آئے تو پھر جاج صاحبان اندر فیصلہ نہ پڑ سکیں گے نہ سنا سکیں گے چونکہ آشکان مصطفیٰ کی جو آواز ہے وہ نعرہ تکبیر اور رسالت کی اتنی گونج ہوگی کہ جاج پرشان ہوگے فیصلہ سنائیں کس کو یہاں پر تو سارے خدا کے ماننے والے اور مصطفیٰ کی آشک اتنے کھڑے ہیں یہ خموش ہی نہیں ہو رہے ان کی زبانوں پہ یہ نعرہ چل رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت باجدارِ ختمِ نبو اس لیے تمہار سجد سیاستانوں کو سوری طور پر اگاہ کریں کہ پاکستان کی عدالتوں کا محول خراب نہ کریں یہ تماش بھی نہیں بلکل بند کی جائے یہ سب شوشے جتنے چھوڑے جا رہے ہیں ان کو سمیٹھا جائے اور عطلیہ کا وقار بلند رہے ہم یہی چاہتے ہیں اگر اسی طرح عدالتوں میں جانا ہے تو پھر انشاءاللہ جب ہم عدالتوں میں جائیں گے پھر جنجوں کو پتا چل جائے گا عدالت میں آ کاؤن رہے ہیں تو فیصلہ سننے کے بغیر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا کر جا کاؤن رہے ہیں اس لیے ملک پاکستان کی امن کو تباہ نہ کریں اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت بہار رکھیں میں تمام اداروں کے سربراہان کا احترام کرتا ہوں لیکن ان کو بھی چاہیے اپنا احترام پر قرار رکھیں جو افسران بیٹھے ہیں اداریں ٹھیک ہیں بیچ میں جو ایسے افسران ایسے ججز ہیں جو اپنی عزت وقار پر قرار نہیں رکھ سکتے اداروں کا اداروں کا وقار مجروح کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے شکریہ